صدھارت نگر زلے کے مگر گہا گاؤں کے لوگوں نے چناؤ بحشکار کا فیصلہ کیا ہے لوگوں کے مطابق گاؤں میں آزادی کے ستر سال بیٹ جانے کے بعد بھی سڑک نہیں بنی ہے چناؤ کو دیکھ اب گرامین باقاعدہ بینر لے کر روڈ نہیں تو ووٹ نہیں کا نعرہ بلند کر رہے ہیں لیکن اس کشتر کے ودھائک اور سرکار میں آپکاری منتری کچھ الگ ہی کہہ رہے ہیں ان کے مطابق گاؤں کے لوگ سڑک کے لیے جگہ نہیں دے رہے ہیں ساتھی انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ ووٹ ضرور دیں بے شک وپکش کو ہی ڈال دیں ہاتھوں میں بینر پوستر جس میں صاف شبدوں میں لکھائے کہ روڈ نہیں تو ووٹ نہیں یہ ہیں صدھارت نگر زلے کی باسی تحصیل کے مگر گہا گاؤں کے لوگ ووٹ بہشکار کا نعرہ لگا رہے گرامین پرشاسن اور جن پرتیدگیوں سے خاصے ناراض ہیں ان کی ناراضگی کی وجہے گاؤں کو جوڑنے والی یہ سٹلک ہے جو آزادی کے ستہ سال بعد بھی خستہ حال ہے آج بھی اس گاؤں میں دولہ نے کار سے نہیں بلکہ ڈولی سے ہی ویدا کی جاتی ہیں کسی کی بیمار ہونے پر گاؤں میں ایمبولنس تک نہیں پہنچ پاتی گرامین کسی طرح بیمار ویکتی کو دو کلومیٹر ایمبولنس تک سلک پر لے کر جاتے ہیں گرامینوں کا کہنا ہے کہ اس کو بنوانے کے لیے انہوں نے زلہ پرشاسن اور جن پرتیدگیوں سے کئی بار گوہر لگائی لیکن پچھلے ستر سالوں سے ان کی سمسیا کا سمدھان کرنے کوئی نہیں آیا آجادی سے لے کے آج تک ہم لوگ ایسے باڑھ میں اس ٹوٹے پھوٹے راستے میں چلتے آ رہے ہیں آج تک یہاں جب تک جس کا جیسا ساسن رہا سب سے ہم لوگ ملے لیکن کوئی یہاں تک دھیان نہیں دیا کہ ہم مارگ ہو جائے بہن بیٹیوں کو بھیجنے کے لیے لانے لے جانے کے لیے لڑکیوں کی ویدائی تک کے لیے ہم لوگ ڈولی کا پریوک کرتے ہیں اس دوران کئی چناؤ ہوئے اور امیدواروں کے آشواسن کے بعد ان کی سمسیا آج بھی جس کی تذبنی ہے اس لیے مجبور ہو کر انہیں چناؤ بہشکار کا فیصلہ لینا پڑا گرائمینوں کا صاف کہنا ہے کہ جب تک سڑک نہیں بن جاتی تب تک وہ مددان نہیں کریں گے بار میں دو دو تین تین مہینے تک ہم لوگ ڈوبے رہتے ہیں جل منگ نہ رہتا ہے لیکن کوئی نیتہ آدھکاری کوئی ہم لوگ کا خوش خبر نہیں لیتا ہے اور ہم لوگ کے پاس جب مریج ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ چار پائی پر لاد کر کے دو کلومیٹر لے جاتے ہیں اس کے بعد امبولینس میں بیٹھا کر کے ہم لوگ اپچار کے لیے لے جاتے ہیں حیرانی اس بات کی ہے کہ یہ گاؤں آج آپ کاری منتری جا پرطاب سنگھ کے ویدھان سوا چھیتر میں آتا ہے باوجود اس کے سلک بنانے کے لیے کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا گیا حالانکہ جب منتری جا پرطاب سنگھ سے گرائمینوں کی یہ سمسیا کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا الگ ترک ہے ان کی مطابق سڑک بنانے کا کئی بار پیاس کیا گیا لیکن گاؤں کے لیے سڑک کے لیے زمین دینے کو کوئی تیار نہیں مگرگاہ کی اس کتھی کچھ ایسے بنی ہوئے شروع سے کہ وہ راپٹی ندی کے ترد پر ہے بہت پہلے وہاں پر ان لوگ کی مانگ تھی کہ بندھا ان کے اس ندی کے ترد پر روپے جانے کے لیے ووٹ نہ دینے کے سوال پر منتری جی کا بیان چوکانے وارا تھا ان کا کہنا ہے کہ وہ خود اور پرشاسن کی لوگ بھی گرائمینوں کو ووٹ کیلئے سمجھائیں گے کہ گاؤں کی لوگ ووٹ ضرور کریں اگر بی جے پی کا کام انہیں پسند نہیں ہے تو ویپکش کو ووٹ کریں لیکن اپنے ادھکار کا استعمال ضرور کریں بتا دیں کہ اس گاؤں میں سبھی جاتی کے لوگوں کی عبادی ہے اور قریب 600 ووٹر ہیں اور اگر گاؤں ووٹ نہیں کرتا ہے تو چناؤ آئوں کے ووٹروں کو جاغرک کرنے کی مہم کو ایک بڑا جھٹکا مانا جا سکتا ہے لیکن آخری میں سوال یہی کہ آخر کیوں نیتا اپنے وعدوں کو کر کے مکر جاتے ہیں دیورو ریپورٹ زی میڈیا ستھار تکر